اسلام علیکم ایوری وان پچھلی ویڈیو میں ہم نے پریزنٹ ویلیو اور فیوچر ویلیو کے متعلق جانا تھا اس ویڈیو میں ہم نٹ پریزنٹ ویلیو یا ان پی وی کے بارے میں سمجھیں گے نٹ پریزنٹ ویلیو یا ان پی وی ہے کیا اگر ہم آسان الفاظ میں بیان کرے تو ان پی وی ہمارے کاروبار سے حاصل شدہ خالص آمدن کو کہتے ہیں یعنی جب ہم کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں تو اس پر ایک طرف ہم اخراجات کرتے ہیں جس کو ہم ٹیکنیکل لینگویج میں کیش آؤٹ فلو کہتے ہیں جبکہ دوسری طرف اس کاروبار سے ہمیں کچھ آمدن حاصل ہوتی ہے ٹائم ٹو ٹائم جس کو ہم کیش ان فلو کہتے ہیں اگر ہم کیش ان فلو یعنی آمدن سے کیش آؤٹ فلو یعنی اخراجات کو سبٹریکٹ کرے تو ہمارے پاس اس کاروبار سے حاصل شدہ خالص آمدن رہ جاتی ہے تاہم یہ بات یاد رکھے کہ ہم کیش ان فلو یعنی وہ رقم جو ہمیں مستقبل میں حاصل ہوگی اس کی پریزنٹ ویلیو ہم نکالتے ہیں اور فیوچر ویلیو کو پریزنٹ ویلیو میں کس طرح کنورٹ کرتے ہیں یہ ہم اس سے پہلے ویڈیو میں بتا چکے ہیں اب ہم نیٹ پریزنٹ ویلیو کو کالکولیٹ کرنا سیکھتے ہیں تو نیٹ پریزنٹ ویلیو کو کالکولیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ فرمولہ ہے اس میں سی ایف ون سی ایف ٹو انڈ سو اون سے مراد کیش ان فلو ہے یعنی ریوینیو ہے for that year for example سی ایف ون سے مراد پہلے سال کی ریوینیو ہے یا کیش ان فلو ہے سی ایف ون سے مراد دوسرے سال کی ریوینیو یا کیش ان فلو ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح ہم ہر سال کیلئے کیش انفلو کو کنسیڈر کریں گے ون پلس آر پاور ون سے مراد پہلے سال کیلئے جو ریٹ آف انٹرسٹ تھا ون پلس آر پاور ٹو سے مراد جو دوسرے سال کیلئے ریٹ آف انٹرسٹ تھا ٹھیک ہے اور اسی طرح ہم ہر سال کیلئے ریٹ آف انٹرسٹ کو کنسیڈر کریں گے پاور کے ساتھ یعنی ون پلس آر ٹو سے مراد ہے یعنی دوسرے سال میں جو ریٹ آف انٹرس تھا اور انیشل انویسٹمنٹ سے مراد وہ انویسٹمنٹ ہے جو ہم کاروبار شروع کرنے کے لیے کرتے ہیں اب ہم اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ہم ایک انویسٹمنٹ کرتے ہیں ایک لاکھ روپی کی اس سے جو ہمیں پہلے سال ریونیو حاصل ہوتی ہے وہ ترٹی تاؤزنڈ ہے اس کو ہم سی ایف ون سے ریفلیکٹ کرتے ہیں دوسرے سال ہمیں اس سے فورٹی تاؤزنڈ ریونیو حاصل ہوتی ہے اس کو ہم سی ایف ٹو سے ریفلیکٹ کرتے ہیں اور ترڈ یئر میں ہمیں اس سے جو ریونیو حاصل ہوتی ہے وہ ففٹی تاؤزنڈ ہے اور اس کو ہم سی ایف تری سے ریفلیکٹ کرتے ہیں اور ان تین سالوں کے لیے جو ریٹ آف انٹرسٹ رہا ہے وہ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ وہ ایٹ پرسنٹ ہے ٹھیک ہے جس کو ہم آر سے ریفلیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کو کالکولیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے کالکولیشن کے لیے ہمارے پاس فارمولہ ہے نیٹ پریزنٹ ویلیو کا لیکن سب سے پہلے ہم سی ایف 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 ہمیں cash flow cash inflow تھی ہماری جو ہماری revenue تھی وہ 30,000 ہے ٹھیک ہے اگر ہم 30,000 کی present value نکالتے ہیں فارمولے کے through ہم values put کرتے ہیں اور فارمولے کے through calculate کرتے تو 30,000 کی present value بنتی ہے 27,777 سیکنڈ یر میں جو cash inflow تھی یعنی cf2 وہ 40,000 تھی ٹھیک ہے 40,000 کی اگر ہم present value نکالتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ جاتی ہے 34,305 ٹھیک ہے اسی طرح تیسرے سال کی جو cash inflow تھی جو revenue تھی ہماری وہ 50,000 تھی اس کی اگر ہم present value نکالتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ جاتی ہے 39,714 اب ان تینوں سالوں کی present value کو ہم اگر آپس میں 8 کرتے ہیں تو ہمارے پاس cf1 cf2 اور cf3 کی present value کا sum جو آتا ہے وہ 100 and 1796 آتا ہے ٹھیک ہے اب ہمیں NPV calculate کرنا بہت آسان ہے کیونکہ NPV کا جو فرمولہ ہے ٹھیک ہے تو NPV کا فرمولہ مطلب یہ کہ present value of cf1 present value of cf2 and present value of cf3 minus initial investment یعنی cf1 کی present value cf2 کی present value اور cf3 کی present value کو ہم جمع کریں گے 8 کریں گے اور پھر اسی initial investment کو subtract کریں گے ٹھیک ہے اگر ہم put کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ آئے گا ہمارے پاس جو نٹ present value آئے گی وہ 1796 ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ NPV positive ہے تو NPV جب بھی positive ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ investment profitable ہے تاہم یہ بات یاد رکھے کہ NPV should not be the sole criteria for ascertaining as to whether an investment is profitable or not ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فیکٹری جس کو ہم اس سیریز میں اس پلی لیسٹ میں سمجھنے کی کوشش کریں گے through different videos ٹھیک ہے تو اگلی ویڈیو میں ہم IRR کو سمجھیں گے which is also an important metric of ascertaining the profitability from a business so stay tuned